عوام کی بات بھی کر لیتے ہیں مہنگائی کی بات بھی کر لیتے ہیں حالیہ مہنگائی ملک کے ستر سالوں میں سب سے بلند ترین سطح پر ہے اور آج سے پہلے کبھی آپ لوگوں نے سنا بھی نہیں ہوگا کہ پانچ کلو چکی کا جو آٹا ہے وہ آٹھ سو روپے ملے گا یا پھر دودھ جو ہے وہ دو سو بیس روپے فی لٹر میں آپ کو ملے گا ادارہ شماریات کے مطابق ملک میں مہنگائی کی جو مجموعی شراحے اب چھالیس آشاریہ چھے پانچ فیصد ہو چکی ہے بلکل لور جناب بازاروں میں شخورنوش کی قیمتوں میں اتنا اضافہ ہو چکا ہے کہ افطار کے دسترخوانت پر پھل غریب کے لیے شاید خواب بن گئے ہیں مرغی، مٹن، بیف کی قیمت سن کر کانوں سے دھوا نکل جاتا ہے سبر کے مہینے میں عوام کا سبر میرے خیال ہے کہ جواب دے گیا ملکل اور ہمارے ریپورٹر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت آنگان موجود ہیں رزوان آہد ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ہمیں مارکٹوں کی صورتحال سے آگاہ کریں گے اور ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ اسسن کمیشنر صدقراتی عارف علی لغاری بھی موجود ہوں گے آپ دونوں کا شکریہ سب سے پہلے آہد آپ کی جانے آنا چاہوں گا بتائیے کہ رزوان آہد آپ اس وقت کہاں پر موجود ہیں ریٹ لسٹیں تو دے دی جاتی ہیں لیکن اس پر عمل درامت نہیں ہوتا کیا کہنا ہے ان منافع خوروں کا اور عوام کیا کیا کہنا ہے یہ برکل دیکھیں میں اس ٹائم موجود ہوں کراچی کی مشہور علاقہ ہے بنس روڈ وہاں کی سبزی فروٹ کی مین جو گلی ہے وہاں موجود ہوں اگر بات کی جائے تو اس رمضان مبارک میں لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ انتہائی پریشان ہیں خاص طور پر اگر بات کی جائے کہ رمضان مبارک میں افطار اور سہری کا جو سوان ہے وہ سب سے زیادہ لوگوں کو عذیت دے رہا ہے اتنا مہنگا ہو چکا ہے کہ لوگ انتہائی پریشان ہیں کہ گھروں میں بچوں کو افطاری کیسے کرائے سہری کیسے کرائے میں سرم بانس روڈ پر موجود ہوں یہاں اگر سبزیوں کی بات کی جائے پھلوں کی بات کی جائے ہر چیز کے ریٹ جو ہے وہ آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں جو لوگ یہاں پر موجود ہیں کچھ ان سے بھی بات بھی ہم بات کریں گے مہنگائی تو ایسی ہے کہ بندہ مر جائے لیکن اللہ پاک کی بڑی مہربانی ہے رمضان کی برکتیں ہیں جو اتنا کچھ کر لیتے ہیں لیکن جو بنیادی ضرورتیں اس کے اوپر گورنمنٹ کو چاہیے اس پر خصوصی توجہ دے بنیادی ضرورت میں آٹا اور دودھ آتا ہے دودھ بڑا تو قابو کر لے گا بچہ نہیں کر سکتا بچہ سبر نہیں کر سکتا لہذا دودھ اور آٹے کے اوپر کیا جائے بھلو کے سبزیوں کے ریٹ جو مارکٹ ریٹ ہے جو پرائز لسٹ آتی ہے اس کراچی میں اس کے مطابق بکتے ہیں ساری چیز بھئی اس کا تو میں کہتا ہوں کنٹرول ہونے ہی نہیں چاہیے بے کنٹرول کے چھوڑ دو زیادہ اچھا ہے کنٹرول کر کے تو جو ہے نا وہ آدمی جو سستہ بیچ رہے ہیں اس وقت شدید غصے میں ہیں جو کہ ہم محسوس کر سکتے ہیں انداز گفتگو سے آپ ہمارے ساتھ رہے گا اس وقت ہمیں عارف علی لغاری صاحب نے بھی جوئن کی ہے عارف صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا عارف صاحب بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے میں ڈیلی بازار جاتی ہوں گروسریز کے لیے کوئی ایسا پھل فروش نہیں ہے کوئی ایسا سبزی فروش نہیں ہے جس کے پاس ریٹ لسٹ آویزہ کی گئی اور وہ بتائے کہ جی ریٹ لسٹ دیکھ لیں یہ ریٹ ہے آج کا جو دل چاہتا ہے جس کا دل چاہتا ہے دس بیس بڑھا کے بتا رہا ہے یہ انتظامیاں کی ناکامی ہیں کوئی کیوں نہیں کچھ کر رہا اسلام علیکم ماہ رمضان کے شروعات ہونے سے پہلے دن سے لے کے گورنمنٹ آف سن کی طرف سے کمیشنر کراٹی کی طرف سے اور ڈپٹی کمیشنر ساؤت کی طرف سے بہت کلیر ڈائریکشن سے ہمیں کہ آپ کو یہ جو گورنمنٹ کے نوٹیفائیڈ ریٹس ہوتے ہیں وہ فروٹس کے ہوں ویڈیٹیبلز کے ہوں گروسری آئیٹمز کے ہوں آٹا ہو یا دودھ ہو ہمیں انشور کرنا ہے کہ وہ گورنمنٹ نوٹیفائیڈ ریٹس پہ ہی سیل کر رہے ہیں جو وائولیٹرز ہیں جو پروفیٹیرز ہیں جو منافع پور ہیں ان کے خلاف ہم پہلے دن سے سخت کاروائیاں کر رہے ہیں اور میں آپ کو انفیکٹ بتاتا چلوں کہ کل ہی میں نے ایک آٹے کا ٹرک کامسسکیٹ کیا ہے کیونکہ وہ وائولیٹ کر رہا تھا گورنمنٹ نوٹیفائیڈ ریٹس کو سر اب یہاں پہ سوال ہی اٹھتا ہے کہ کانفرنس گیٹ جو آپ نے کیا وہ آٹے کا ٹرک تھا لیکن جو لوگ آن گراؤنڈ موجود ہیں ریڈی بان ہیں جو دکانوں میں لوگ شیعہ ضروریہ بیچ رہے ہیں خاص طور پر پھل فروٹ اور سبزیوں کی میں بات کرنا چاہوں گا وہ ان دکانوں میں نہ تو یہ ریٹ لسٹ آویزہ ہوتی ہے عمل درامت تو بہت دور کی بات ہے اس سلسلے میں ہمارے ایک بہت کلیر میکنیزم جڑا ہوا ہے ہماری پوری ٹیم جو ہے دسٹک ایڈمنسٹریشن کی وہ روزانہ کے بنیاد پہ ساری مارکٹس وزٹ کرتی ہے گورنمنٹ آفس کیونکہ ہیمن ریسورس کی کمی تھی تو گورنمنٹ آفس ان نے ہمیں کچھ ایکسٹرا آفسرز جو ہیں سیکیٹریٹ کے وہ دیکھے اور ان کو ایکسٹرا پاورز دی ہیں اور اس سلسلے میں ہم نے ڈیفرنٹ ٹیمز جو ہے ڈیفرنٹ مارکٹس کے لیے ڈیوائٹ کی ہوئی ہیں اور وہ ان کو وزٹ کرتی ہیں سب سے پہلا جو ان کا کام ہوتا ہے وہ یہ ہی ہوتا ہے کہ ڈسپلی آف پرائز لیسٹ جو گورنمنٹ کی نوٹیفائیڈ پرائز لیسٹ ہے وہ وہاں پہ کوئی بھلے وہ چھوٹا سا ٹھیلا کیوں نہ ہو یا پھر بڑی سپر مارکٹ اور اس کے علاوہ اگر کوئی وائولیٹ کرتا ہے آپ نے دیکھی ہوں گے بہت ساری کاروائیاں ہم نے کیا ہے بہت ساری شاپ سیل کرتی ہیں مارٹ سیل کرتی ہیں اور ان کو ہم نے آکشن کروایا ہے گورنمنٹ نوٹیفائیڈ لیکن عارف صاحب بڑی ماظرد کے ساتھ پتہ نہیں ریٹ لیسٹ ہمیں کیوں نہیں نظر آ رہی شہری کیوں ہی شکوا کرتے دکھائی دے رہے کہ ریٹ لیسٹ آویزہ نہیں کی گئی اور میں نے واقعی گھنی نہیں دیکھی بہت شکریہ آپ کا سختی کرنی پڑے گی فائنز کرنے پڑیں گے امپلیمنٹیشن تب نظر آ رہی اس طرح سے نظر نہیں آ رہی ہے رزوان اہد اور عارف صاحب آپ دونوں کا بہت شکریہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کیجئے نظر آ رہا ہے سامنے لکھا بھائی ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے دوسرا قوم نکل کھڑی ہو ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا اگر چار سو بیسی کا مقدمہ تھا اس پر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہو کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو ججز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو یا ڈیڑھ سال چلا شخصی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک کی الزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے بھائی مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایک چر ختم ہو جاتا نا ظلم یا بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتہ نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بیفور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے اس کرسیوں پہ ان کو یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف سپریم کورڈ کے منصور علی شاہ صاحب جسٹس ایک آرڈر پاس کیا ان کی بنچ اور اس آرڈر کے اندر انہوں نے بڑا کلیر بتا دیا کہ بریت کی جو درخواستیں وہ کب کب لگیں گے اس میں سے ایک بجا انہوں نے بتائی کہ جب کوئی کرائیم ہی نہ ہوا تو بری کر دیں تاکہ کدالتوں پر بوجھ نہ رہے وہ کیسیز چلتے نہ رہے سپریم کورڈ یہ مسالے کب بنائے گا ایسے لوگوں کے خلاف جو اس طرح کی پیرے کٹ رہے ہیں اور ایسے آفیسرز اور ایسے لوگ جو اس طرح کی کیسیز کو ججز چلا رہے ہیں رحمت کا مہینہ آ گیا ہے بخشش کا سفینہ آ گیا ہے ہوگی ملاقات علماء دین سے جدیں گے اتحاد بین المسالقین کا درس ذکر ہوگا انبیاء کرام رمضان کی سپیشل ٹرانسمیشن رمضان میں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے